پہلے اس کتاب میں استعمال ہونے والا جو مقالمہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور مقالمے میں جو نہیں چیزیں ہیں وہ سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد قوائد پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے درس اتاس 24 29 سبق المدرس مدرس کہتا حججتا یا مسعود آپ نے حج کیا مسعود کہتا ہے لا یا استاز نہیں اے استاز حجزو ملائی کلوہم میرے تمام دوستوں نے حج کیا ولیکنننی ما حججتو لیکن میں نے حج نہیں کیا مرزتو ایام الحجی میں بیمار ہو گیا تھا حج کے دنوں میں فَبَقَيْتُهُنَا بِالْمَدِينَةِ مُنَوَّرَةِ تو میں مدینہ مُنَوَّرَةِ ہی رہ گیا علمدرس مدرس کہتا لا تحزن آپ غم نہ کرو ستحجو فی العام المقبل تو آپ آئندہ سال حج کر لوگے انشاءاللہ اگر لنچاہ تمر سانتو بسرعتن سال جو ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے مسعود کہتا احججتا انتا یا استازو کیا آپ نے حج کیا ہے مدرس کہتا لَا لَمْ اَحُجَّ حَدْ الْعَامِ میں نے اس سال حج نہیں کیا لیکنننی حججتو قبل ہادا خمسہ مرات میں لیکن میں حج کر چکا ہوں اس سے پہلے پانچ مرتبہ اس سے پہلے پانچ مرتبہ میں حج کر چکا ہوں اَنَا أَشَمُّ رَائِحَةً كَرِيحَةً میں خوشبو ایک بری بدبو راہیہ بو کریہہ بری بدبو جو ہے وہ مجھے آ رہی ہے میں بدبو سنگ رہا ہوں تو شمّا يَشَمُّ سنگنا اسی سے شمیم باد شمیم تو اَمَا تَشُمُّ تَشَمُّونَ رَائِحَةً تو آپ کو سمیل نہیں آرہی بو نہیں آرہی یا اے خوان بھائیو طلاب کہتے ہیں بھلا نَشَمُّهَا ہمیں بھی جو ہے وہ ہم بھی سنگ رہے ہیں بدبو جو کہتے ہیں مِنَئِ نَحِيَةً کہاں سے ہے یہ کہاں سے آرہی ہے سمیل عمر کہتا ہے اَزُنُّوهَ مِنَ الْحَمَّامِ میرا خیال میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہ ہمام سے آرہی ہے وَاشْرُمْ سے آرہی ہیں عبداللہ کے تنام جی ہاں تو ہی مِنَ الْحَمَّامِ یہ ہمام سے آرہی ہے اِنَّ الْقُمَامَتَ اللَّتِ رَمَاحَ بے شک جو کُوڑا کرکٹ جھے اللَّتِ رَمَاحَ اَحَدُ النَّاسِ جن میں سے لوگوں میں سے کسی ایک نے وہاں پھینک دیا ہے سَدَّتِ الْبَالُوَعَ اس نے جو ہے وہ گٹر بند کر دیا سَدَّا يَسُدُّو سَدَّن یہ چیز کو بند کر دینا تو اس نے جو ہے وہ گٹر بند کر دیا بَالُوَعَ گٹر عبداللہ میں سے کہت مَنْ لَذِ دَفْحَاسْ سَبُورَاتَ الْخَلْفِ کس نے دھکیلہ ہے تختہ سیاہ کو پیچھے تختہ سیاہ کو پیچھے کس نے دھکیلہ ہے تعالیٰ سعیدو سعید ادھر آو وَجُرُّ حَا الْأَمَامِ اس کو آگے کرو جَرَّا يَجُرُّ جَرًّا کسی چیز کو کھینچنا سعید کہتا ہے سعید یَجُرُّ السَّبُورَةَ سعید تختہ سیاہ کھینچتا ہے تو استاذ آگے کس کہتا ہے انتہ جررتہا کسیران آپ نے اس کو زیادہ کھینچ دیا ہے زیادہ آگے کر دیا ادفعہا الْخَلْفِ قلیلا تھوڑا سا پیچھے دکھیلے اس کو یکفی کافی ہے اُترُّ خَلْآن اب چھوڑ دو مدرس کہتا اَحَادَ هُوَا الْجُرُّ السَّانِي کیا یہ دوسرا حصہ ہے میں کتاب کتاب کا یا استاذو یا استاذ نعم مدرس کہتا نعم جی ہے خُز ہا آذِهِ نُسَخَ وَعُدَّهَا یہ نسخے پکڑو یہ کتاب کے جو ایڈیشن ہیں یہ پکڑو مختلف وَعُدَّهَا ان کو شمار کرو تو عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا شمار کرنا کس چیز کو تو آگے سے استاذ پوچھتا عَدَتَّهَا کیا آپ نے اس کی گنتی کر لی ہے کم ہی یا کتنے ہیں مَسُود کہتا نعم عَدَتُّهَا میں نے ان کو گن لیا ہے یہ خمسون وعشرون نسخة یہ پچیس نسخے ہیں مدرس کہتا ندرس الْآن الحدیثا اب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اَكْتُبُّهُ عَلَى الصُّبُورَةِ اَكْتُبُّهُ عَلَى الصُّبُورَةِ میں اس کو دختہ سیاہ پر لکھتا ہوں فَاكْتُبُّهُ اور آپ لکھو اسے اپنے دفاترہ کموریسٹروں میں یہ اکتُبُّهُ استاذ لکھتا ہے لکھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال مَا مَتَسْتُ دِبَادًا نہیں چوہ میں نے کچھ دباج مُٹا کپڑا ریشم کا ولا حریر اور نہ حریر ریشم کا فتلا کپڑا زیادہ نرم من کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے ولا شمیمتو رائحة مُقَتُو اور میں نے کبھی ایسی خوشبوجو ہے وہ نہیں سنگی اطیابہ جو زیادہ اچھی ہو من راحیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے تو یہ یعنی کہ مَسَسُّ مَسَّا اَمَسُّ مَسَّن کسی اس کو چھونا تو بعدہ ہونے ہی ہاتھ ان تھوڑے دیر بعد اَقَتَبْتُمْ يَا عَبْنَائِ بچوں آپ نے لکھ لی ہے حدیث طلاب کہتا لمَّہ ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں لکھی تو اس کے بعد جملہ محضوب ہے اور لمَّہ کے بعد جملے کو محضوب کرنا جائز ہے علم درس مدرس کہتا ہے یا علی اے علی لَا تَزُنُّ أَنَّنِي غَافِلُنْ عَمَّا تَعْمَلْ یہ مت سمجھو کہ میں جو کر رہا ہوں آپ جو کر رہے ہو میں اس سے غافل ہوں اِنَّ غَلَا تَكْتُبُ الدرس آپ سبق تو نہیں لکھ رہے ہیں اِنَّمَا تَكْتُبُ رِسَالَتًا آپ تو خل لکھ رہے ہیں علیہ وسلم کیسا نہیں ہے ردن کسی اس کو لٹانا واپس کرنا بھلا کیوننگ ایسے ہی ہے ہوا کذالک یہ ایسے ہی ہے اَنَا عَاصِفٌ یا استاذ مجھے افسوس ہے لَنْ أَعُودَ لِمِثْلِهِ أَبَدًا انشاءاللہ ایسا میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا اگر اللہ انشاء تو عَادَ يَعُودُ دوبارہ کرنا لوٹنا کسی کام تو یہ تھا آج کا سبق متصر سا تو لِمَا لَمْ يَحُجَّ مَسْعُودٌ حَدْلَام تو اب یہ تمرینے ہیں ایکسسائزز ہیں اس کو حل کرتے ہیں کہتا ہے عجبانیلہ سیتلاتیتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے لِمَا كِيُمْ لَمْ يَحُجَّ نہیں حج کیا مَسْعُودٌ مَسْعُودٌ نَيْحَدْلَام اِسْحَام لِمْ يَحُجَّ مَسْعُودٌ حَدْلَام لِأَنَّهُ مَرِيزٌ اس نے حاج اس لی نہیں کیا کیونکہ وہ کیا تھا مریض تھا لِأَنَّهُ مَرِيزٌ کیوں کیوں مریض تھا اس نے کہا تھا کہ میں حاج سے پہلے مریض تو میں مریض ہو گیا تھا ہم میں مار ہو گیا تھا دوسرے سوال کَمْمَرَةً حَجَّ مُدَرِّسُ کتنی مرتبہ حج کیا ہے استاذ نے حج المدرس استاذ نے حج کیا ہے خمس مرات حج المدرس خمس مرات حج المدرس خمس مرات استاذ نے پانچ بار حج کیا ہے مِنْ اَيْنَ جَأَتِ الْرَاحَةِ الْقَرِهَةُ یہ بدبو کہاں سے آرہی تھی جَأَتِ الْرَاحَةُ قَرِهَةُ لِأَنَّ اَاہَدَ النَّاسِ رَمَلْ قُمَامَتَ جَأَتِ الْرَاحَةُ جَأَتِ الْرَاحَةُ جیسے جیسے دال ہے دو آجائیں کلمہ میں تا دو آجائیں حا دو آجائیں کوئی بھی لفظ دو آجائیں تو اسے مضاعف کہتے ہیں تو کیونکہ ایک لفظ بھڑ جاتا ہے مزید تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں مضاعف تو یہ عربوں کے ہاں یعنی کہ نحبیوں کے ہاں یہ دونوں لفظ استعمال مضاعف بھی ہوتا ہے اور مضاعف بھی ہوتا ہے دونوں دلست ہیں تضعیف سے ایک مضاعف ایک ضعف یضاعف سے مضاعف دونوں ہی اسے مقبول ہیں یعنی کہ وہ لفظ جس میں دونہ کیا گیا ہے ایک لفظ یا زیادتی کی ہے جس کو بڑھایا گیا ہے تو اب اس کی مضاعف کی پھر دو کس میں ہیں ایک ہے مضاعف سلاسی ایک ہے مضاعف روبائی مضاعف سلاسی یعنی کہ ہمارے پاس تین حروف ہوں فاعی اللام تو ہم تین حروف کے مقابلے میں ایک لفظ لے کر آئیں جیسے زغنہ ہے تو زنہ اصل میں کیا تھا زوانانا تو فا عالا تو دیکھیں فا کے نیچے فا کی جگہ زوہ آ رہا ہے لیکن نون جو ہے وہ دو جگہ پہ آ رہا عائن کے نیچے بھی اور لام کے نیچے بھی تو یہ پھر کیا ہو گیا یہ مضاعف ہو گیا کیونکہ اس میں دو حروف ایک جنس کی آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاعف سلاسی تو اس کو یعنی کہ یوں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے عائن اور لان کلمہ میں دو حرف ایک جنس کی ہوں اسے مضاعف سلاسی کہتے ہیں تو مضاعف ربائی یہاں پہ یعنی کہ سبق میں زیادہ تر جو استعمال ہے مضاعف سلاسی مضاعف ربائی یہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام عائن کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کی ہوں سے مثال کے طور پر زلزلہ وسوسہ تو یہ الفاظ ہیں مضاعف روبائی کے تو خیر اب دیکھیں اس کی مثالیں دیکھیں تو مضاعف کے حوالے سے یہ ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے کٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ان کو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہاں پھر قوائد جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں یہ مضاعف جو ہے یا مضاعف جو ہے یہ اکثر تین بابوں سے آگتا ہے اکثر نمبر ایک ناصرہ یا انسرہ سے جیسے زنہ یا ظنہ جرہ یا جرہ مرہ یا مرہ عدہ یا عدہ سبہ یا صبہ ردہ یا ردہ سبہ یا صبہ اور صدہ یا صدہ یہ سارے کی مثالیں ہیں اس کی مضاعف یعنی کہ ناصرہ یا انسرہ کے وزن پر آ رہے ہیں سب دیکھیں عین کلمہ مضمون ہے اور شمہ یا شمہ اور مصہ یا مصہ تو یہ جو ہے سامیہ اے اسمہ کے وزن پر دوسرا جو وزن جسے مضاعف اکثر آتا ہے وہ ہے سامیہ اے اسمہ ایک اور وزن جس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا وہ آگے شاید کریں وہ ہے زارابہ یا ذریبو فررہ فررہ جیسے اس کی مثال ہے فررہ 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 بھاگنا اچھا ایک وزن وہ ہے جسے بہت کم کم آتا ہے وہ ہے جیسے اس کی مثال ہے تو خیر یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے مضاعف کے جو ابواب ہیں وہ تین گردانوں سے آتے ہیں اس کے علاوہ سے نہیں آتے چوتھے سے آتے ہیں وہ بہت کام آتے ہیں تو زنہ یا ظنگمان کرنا حجہ کہتا ہے حجہ اصل میں کہتا ہے حجہ جا اور یہ حجہ اصل میں کہا تھا یہ حجہ اصل میں کہا تھا یحجوجو یحجوجو تھا تو مثال کے طور پر دیکھیں تو یہ دونوں یہ سب افعال کے مطالب تو تو یہ سارے ابواب جو ہیں ان میں تعلیل ہوئی تو اصل میں جب دو حروف ایک جن سے کسی کلمہ میں کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر کچھ قواعد جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو خیر اس کو ان قواعد کی کئی اقسام ہیں وہ پھر کبھی صحیح یہاں بارل آگے پڑھتے ہیں تو زنہ یا ظنگمان کرنا جرہ یا جرہ کسی چیز کو کھینچنا مرہ یا مرہ گزرنا عدہ یا عدو کسی چیز کو شمار کرنا اور سببہ یا سببو کسی گالیاں نکالنا کسی کو گالی بغیرہ نکالنا اور اس کے بعد ہے عدہ یا عدو کسی چیز کو لٹانا رد کر دینا اور سببہ یا سببو اس کے بعد ہے یہ سببہ یا سببو ڈالنا کسی چیز کو ڈالنا مثلا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کپ میں چائے ڈالو سببو شایہ فی حدل کوب سدہ یا سببو روکنا شمہ یا شمو سونگنا مسا یا مسو کسی اس کو چھونا اسی طرح یہ جی ہم نے دوسرا جو ہے وہ باب پڑھ لیا یعنی کہ دوسرا وزن جو ہے وہ سامیہ ایس مون تھا آگے چلتے ہیں ایک رامہ یا لینی چھونا پڑھئے عجہ اخی قبل ثلاثت اعوامن میرے بھائی نے تین سال پہلے حج کیا وَأَنَا حَجَجْتُ اور میں نے حج کیا حاد العام اس سال تو میں نے اس سال حج کیا اَزُنُّكَا طَالِبًا میں آپ کو شمار کرتا ہوں گمان کرتا ہوں کہ آپ طالبین ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حجہ جو پہلا سیغا ہے اس میں دو حروف ایک جنس کے کٹھے آئے تو وہ ایک دوسرے مدغم ہو گئے لیکن حاضر شتو میں دو حروف ایک جنس کے کٹھے جو ہیں وہ آئے تو ہیں لیکن ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوئے تو بہرحال اس کو ادغام تو جب ادغام کہتے ہیں جب دو حروف ایک جنس کے کٹھے ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں ادغام ادغام کیا ہے دو قریب المخرج حروف کو آپ اس میں ملا دینے اس سے مدہ جیسے حجہ ہے تو بہرحال ادغام میں پھر کئی صورتیں ہیں جائز واجب ممتنع ٹھیک ہے تو یہ پھر تفصیل کا بھی صحیح انشاءاللہ بہرحال اتنا دیکھیں یہ مضعف کے ابواب کیسے کیسے استعمال ہوتی تو حج جیسے پہلا سیغا واحد مدکر غائب کا وہ ادغام کے ساتھ اور آخری سیغا متقلم کا بغیر ادغام کے کیا میں آپ کو اور چائے ڈال دوں نہیں بہت شکریہ نہیں و لا شکرن لا و شکرن نہیں بہت شکریہ لیمہ تجررون الحقیبت فطرہ بیا فاطمہ فاطمہ بیک کو مٹی میں کیوں گسیٹ رہی ہے پانچ نمبر پہ اعدد تہذر ریالاتی یا سعاد سعاد آپ نے یہ ریال گلنیا ہے تجرر جرہ جو کھینشنا نام عدد تو ہا ہی امی اتو ریالین جی میں نے ان کو گلنیا ہے یہ سو ریال ہیں ٹھیک ہے تجرر لیمہ تجرر یہ تجرر مزارد اور عدد تہذر یہ ماضی ہے لما لما دخلت البیت شمیمت رائحتن طیبتن جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے بہت اچھی خوشبو آئی یمر المدیر عالفصورک اللہ سباحن مدیر صاحب جو ہے پرنسیبل صاحب چکر لگاتے ہیں ہر صبح کلاسوں کا مدیر صاحب ہر صبح کلاسوں کا چکر لگاتے ہیں اصنید الافعالات المتقلم کما ہو موزحن فی المثال موزحن فی المثال تو افعال کی جو ہے وہ نسبت کیجئے متقلم کی طرف جیسے کہ مثال موزحن فی المثال دیکھا واحد مذکر غائب کا وہ کہتا ہے کہ جب متقلم کا سیغہ جو ہے اس کی طرف آپ نے نسبت کرنی ہے تو حامدون ظنہ انا غننتو حامدون عدہ انا عدتو وہ یہ کہنا چاہتا ہے جب متقلم کے جو سیغہ ہے اس میں دو حروف ایک دنس کے آپس میں مدغم نہیں ہوں گے بلکل بلکل بلکہ وہ کیا ہوں گے ظاہر ہوں گے مدغم نہیں ہوں گے جیسے حامدون مرہ انا مررتو حامدون جرہ انا جرارتو حامد نے کہنچا انا جرارتو میں نے کہنچا حامدون حجہ انا حاجتو حامدون ردہ انا رددتو حامدون شکہ حامدنے کی چیز کو پھاڑا حق شکہ کا مطلب شکہ ہے شکہ شکن کی چیز کو پھاڑنا انا شکاکتو حامدون شما انا چیز کو سنگا انا شممتو میں نے سنگا آہ سوری خامدون شما حامدون شنگا انا شممتو میں نے سنگا حامدون سببہ حامد نے کو چیز ڈالی انا صبب تو میں نے ڈالی حامدون نسا انا مسستو مسستو لیکن کہ وہ یہ باب ہے اس کا سامیہ اس موقع تو آئے گا مسیستو تو یہ تھا اب تک استعمال تو اس کے بعد جو ہے پانچ نمبر تمرین تعمل میں سال سمزو الامر من الافعال آتیا تو یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ کیسے جو ہے وہ مزار ماضی بنتا ہے اور کیسے جو ہے وہ مزارے بنتا ہے اب اس سے عمر کیسے بنتا ہے مزار کے ابواب سے عمر کیسے بنتا ہے تو دیکھتے ہیں مثال دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مثال دیکھیں انتہ تجرر ٹھیک ہے انتہ تجرر اصل میں کیا تھا تجرر اصل میں تھا تجرر اور اس طرح انتہ تجرر سے تجرر تجرر تھا تو تجرر اسے پھر بنا ہم نے اصل میں کیا کرنا تھا جو آپ کو بتا ہے کہ جو عمر ہے اس سے ہرفیلت جو ہے وہ آخر سے گرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ چلو ہرفیلت کی تو بات نہیں ہے خیر یہاں پہ دوسری بات ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ جو مزار کے ابواب ہیں اس میں آخر سے جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے جو مزار کے ابواب ہیں کوئی بھی ابواب ہیں عمر جب بناتے ہیں تو آخر کو ساکن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے عمر کو کیا کیا ساکن کی آخر سے تو دو راہ کٹھے ہو گئے دو راہ جب کٹھے ہوئے تو پہلے ایک راہ پہلے ہی ساکن تھا تجرورو کو آپ دیکھیں جیسے تجرورو میں راہ جو ہے وہ پہلے ہی ساکن تھا اب پھر کیا ہوا کہتا ہے وہ پہلے جو ساکن تھا راہ اس کے لئے پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ جو راہ دو جب کٹھے ہوئے تو دو راہ کہتا ہے جر راہ لا یلتقی ساکن آنی دو ساکن کٹھے نہیں ہوتے دو ساکن جو ہیں وہ کٹھے نہیں ہوتے تو ہم نے کیا کیا تو یہ کیا کہ فتحہ دے دیا ایک زبر دے دی تو اب یہی کریں گے کہ علامت مزارے گرانے کے بعد پہلا حرف جو اس کی حرکت ہوگی مثلا تجرورو میں جو حرکت ہے آئین کلمہ کی وہ اگر اس کو اصل حال پر رکھیں تو پھر آئین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے اگر وہ دیکھیں تجرورو سے ہم بناتے ہیں تجرورو سے تجرورو سے ہم عمر بنائیں گے تو وہ اس طرح بنائیں گے کہ تاگر آ دیں گے اور آخر سے ساکن کریں گے ساکن کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو حرکت جرہ جرہ جرری جرور اجرورو سے یہ چار سیغے بہرحل آتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک کا تذکرہ کیا صرف تو ہمیں ایک کوئی دیکھیں گے بس تو اگر اس کو یعنی کہ یوں بنایا جائے مثلا یہ جرہ جرہ کو یہ جرہ اگر ہم بناتے ہیں تو جرہ جرہ اس طرح مطلب بناتے ہیں تو جی مرا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیا کریں گے صرف اس کے اوپر جو ہے وہ یوں پھر حرکت دے دیں گے زبر ٹھیک ہے سمجھے بات کی تو اس طرح تمرو سے مرہ تردو سے ردہ تحجو سے حجہ تظنو سے ظنہ تو علامتیں یہیں دیکھیں صاحب میں صاحب میں جو علامتیں مزارے جب گری گئی تو پیچھے جو تھا وہ فاکلم وہ مضموم تھا وہ مضموم ہی رہے گا دیکھن آخر پر زمہ نہیں آئے گا کیونکہ زمہ علامت ہے کس کی مزارے کی مزارے مرفوع کی تو یہاں سے زمہ گر جائے گا تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح یہاں پہ آپ زمہ نہیں دیں گے بلکہ زبر دیں گے تو اسی طرح سبہ عدہ شمہ مصہ شمہ تشمہ شمہ سوری تشمہ سے تشمہ یہ جنہ کی مزارے سے بن رہا ہے نا تو اس سے بنیں گے مزارے سے تشمہ تش تشمہ موسہ تو شمہ تم سا سو سا مسہ مسہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح جہاں وہ عمر اس سے بنیں گے تو یہ تھا اس کا عمر بنانے کا طریقہ تو آگے دیکھیں آئیں تو کہتا ہے جی اکرہ مائلی نیچے آنے والے کو پڑھئے جی تو اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہے ہم کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے عمر کیسے بنائے تو یہاں عمر کی مثالیں صرف اس مثال میں دیں کہ جرہ حادل کتاب حادل مکتب اس ڈیسک کو کھینچو اس ڈیسک کو کھینچو سب القہوة لززیوفی مہمانوں کے لئے کہوہ ڈالو مہمانوں کے لئے کہوہ ڈالو ادہ حادل کتب ان کتابوں کی گنتی کرو شمہ حادل زہرت اس کلی کو سونگو ٹھیک ہے تو یہ تھا جو ہے وہ چند مثالیں اس نے تمام مثالوں میں دیکھے ہیں عدہ جرہ سارے اور شمہ یہ سب مثالیں کس کی ہیں فیل عمر کی تو یہ فیل عمر جو ہے وہ ایسے بنتا ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں نیا مزید کہتے ہیں تاب ملمائی علی نیچے آنے والے جو ہیں ان پر ذر آپ اور کیجئے ہاں جی تو کہتا ہے جی یحجو پھر بنا لم یحج تو لم یحجج 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 ٹھیک ہے لم یحجج اب ایک اور مزید بات پہلے بھی اس نے عمر کے سکون کی بات کی کہ عمر کا آخر کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اس طرح مزارے مجزوم کا آخر بھی کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے کہتا ہے کہ جب ہم لم لگائیں گے یحجہ پہ لم یحج بن گیا لم یحج دیکھیں وہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ مثال کے طور پر یہ اوپر اس نے جو ہے وہ دوسرا یہ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا لم یحج تو لم یحج بن گیا کہتا اب حرکت کون سے دیں گے تو اس نے کہا حرکت جو ہے اس پر کون سے دیں گے حرکت جو ہے وہ دیں گے فتح کے تو لم یحجہ سے بن جائے گا لم یحجو سے بنے گا یعنی کہ یہ حجو سے بنے گا تھا لم یحج یحجو سے بنا تھا لم یحج پھر دو حرف کٹے ہیں وہ بغیر حرکت کے پڑے نہیں جا سکتے ایک حرکت تو دینے پڑے گی وہ کون سے حرکت دی پھر وہ حرکت جو ہے وہ زبر دی تو بن گیا لم یحج جا اس طرح تجرر سے بنا آپ دیکھیں تجرر اس نے جو ہے یہاں تجرر میں جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ جزم ڈالی ہوئی ہے سپون کی علامت ڈالی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو لا تجر تجر اب حرکت دینی تھی کوئی تو حرکت کون سے پھیل دی گئی حرکت اس کو جو ہے وہ فتحہ دی گئی تو آگئے لا تجرر اسی طرح ہم جو ہے وہ جہاں بھی جب اب لم لگا تھا وہ بھی مزارے کو آ کر جزم دیتا ہے اس کے بعد لائے نہیں تھا وہ بھی مزارے کو آ کر جزم دیتا ہے تو جزم کی صورت میں اس طرح جو ہے وہ حرکت فتحہ دیں گے یہ صاحب کتاب کا موقف ہے ورنہ سرفیوں کا نزدیک تو ہے وہ تینوں حرکتیں دیتے ہیں اس سے تین سیغے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھیں گے یہاں پہ یہ تی چار سیغے ہیں پہلے واحد مزار کر کے متقلم کے اور یعنی کہ واحد مزار کر کے جم متقلم کے جو واحد کے سیغے ہیں سوائے اس کے واحد مزار کر واحد منس حادر کے باقی سب کے چار چار آتے ہیں چار چار آنے کی وجہ کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ اس کو کسرہ دینا چاہیے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تو اس کو پڑھیں گے حجی عمر اور نحی میں انہوں نے کہا جی ساک کسرہ فیل پہ تو کسرہ آتے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا چاہیے یوں کرتے ہیں اس کو پھر فتح دے دیتے ہیں اس نے کہا ایک نے کہا بھئی اس کو فتح کیوں دیا فتح تو پھر یہاں پر کوئی فتح تھوڑی آتا ہے وہ جو ہے وہ علامت دیں جو مزارے کی ہوتا ہے تاکہ اس سے پتہ چلے ایک مزارے ہے اس پہ یہ علامت ہے فتح تو وہ علامت ہے ماضی کی دونوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا اس کو جنہیں دیتے ہیں لمیہ حجہ ایک نے کہا لمیہ حجو سوری اس کو فتح دے دیا تیسرے نے کہا جیسا ہرکت دیں تو وہ ہوگی لمیہ حجو پیش دے دی چوتھ نے کہا کہ نہیں اس کو اصل پڑنا چاہیے تاکہ یہ حرکات والا جگڑے فتم ہو جانوں کا محجوج چوتھنے کا تو یہ چار جو ہیں وہ صورتیں بندی ہیں اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی تمرین وہ کہتا ہے جی عجیب علیہ السحطہ لیاتی نفی مستعملن بلم لم کا استعمال کرتے آپ نے جواب دینا تو وہی یہ سیدھی اسی بات کہ لم لگے گا تو آخر میں ہم فتح لگائیں گے کیا آپ نے حج کیا ہے جی تو لا لم احج نہیں جی میں نے حج نہیں کیا تو یہاں پہ آپ نے وہی کرنا ہے کہ آخر میں فتح دینی ہے تو آپ نے یہ شمار کر لی ہیں کتابیں تو لا لم اعود لم اعود مزارے کے ساتھ تو آپ کو بتا مزارے پہ جب لم لگتا ہے وہ ماضی منفق کے معنی میں بن جاتا ہے تو یہاں پہ جواب آئے لائے گا لا لم اعود لا لم اعود جی نہیں میں نے شمار نہیں کیا لا لم اعود ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اسببت زمیلہ کیا آپ نے اپنے دوست کو گالی نکالی تھی لا لم اصب زمیلی نہیں میں نے دوست کو گالی نہیں کری کیا چکر لگایا ہے پرنسپل نے لگا لیا ہے کلاسوں کا لا لم یا مر انہیں چکر نہیں لگایا اسببتل ما امام کا لا لم اشمہ شمہ یا شمو نہیں جی میں نے نہیں سنگی تھی اندر ما فتحت بابل امامی اس طرح لائے نہیں داخل کریں گے تو ترتیب وہی ہے لائے نہیں کے بعد آپ لگا کے لائے نہیں لگا کے اس کے بعد مضاعف کے مضاعف کے آخر میں جو ہم ستا دیں گے لا تصب لی مزید من القہوہ میرے لئے اور قہوہ مر ڈالو لا تزن ان الامتحان سیکن آپ یہ گمان مت کرو کہ امتحان جو ہے وہ آسان ہوگا لا تصب اخاک المسلم اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دو تو یہ فیل جو ہے وہاں پہ ہم نے لگانا ہے اس کے شروع میں کیا لگانا ہے اس کے شروع میں لا لگا دینا ہے اب اس کی گردان جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ آگے جا کرتے ہیں گردان اس کی مدارعہ کی بھی اور اس کی بھی تو لا تعدہ هذه الریالات ان ریالوں کی گنتی مت کرو لا تمر ربی نید المسلی نمازی کے آگے سے مت گزرو لا تجر اسبورت مکانہ کہ جو تختہ سیاہ ہے اس کو آپ مت کھینچو اس کو مت کھینچو دی تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ استعمال تھا ان فیل موزارے کا جب اس کو نہیں بنایا موزعاف میں سے اسنا دو عدہ الی الزمائر کہتا ہے عدہ کی نصبت جو ہے وہ ضمیروں کی طرف کرو یعنی کہ ہم جو ہے اس کو آپ کیا کریں گے گردان کریں گے تو گردان سے دیکھیں کہ ہم گردان کا اعتبار یعنی چھئے کیسے بنائیں گے اس کے فائل کا اعتبار کرتے ہیں کبھی فائل حاضر ہوتا ہے کبھی غائب ہوتا ہے کبھی عورت ہوتی کبھی مرد ہوتا ہے کبھی ایک کبھی دو کبھی تین اس اعتبار سے سارے چھئے بنیں گے کبھی کبھی جو ہے جو کبھی ملتا ہے اعتبار کریں گے یہ جی اس کا طریقہ ہے سارا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کی مظہرے کی کردان کیسے ہوگی وہ دیکھتے ہیں اس نہ دو یعودہ یعودہ کی جو نسبت ہے وہ ضمیروں کے اعتبار سے آپ اس کے سیغے بنا کر کہیجئے تو حامدن یعودہ یعودہ یعودانی یعودہ نا تعدو تعدانی یعوددنا اور اس کے بعد ہے تعدو تعدانی تعدونا تعدین تعدانی تعددنا اعدو ناعدو تو یہ اس کا پورا جو ہے وہ گردانی طریقہ مزارے اب اس سے ماضی بنا لیا مزارے اب آمار اس نہ دو فعل عمری من عدہ الی الزمائر عدہ کی نسبت جو ہے وہ ضمیروں کی طرف کریں جو ہے وہ فل بنائیے تو ادہ ادہ ادو ادی ادہ ادی ادہ اعدودنا ادہ ادہ ادو ادی اور ادہ تصنیع کا سیغہ اعدودنا یہ جمع کا سیغہ اچھا اس کے بعد اگلی تمرین میں وہ یہ بات نہیں وہ یہ کہ آپ ذرا دو کلمات پر غور کیجئے ایک قطو ہے اور دوسرا ہے آبدن تو دونوں کے مطلب یاد رکھیں دونوں کیا ہیں ذرف ذرف مکان نہیں بلکہ ذرف زمان ذرف زمان سوری ذرف زمان کو کہتے ہیں تو یہ تاقید کے لیے آتے ہیں اپنے سے پیشے بارے جملے کی کسی کی یعنی کہ وہ اگر مصبت ہے تو مصبت کی تاقید منفی ہیں تو منفی کی تاقید لیکن قطو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ منفی کی تاقید کے لیے آتا ہے اور آبدن تو انتر آتا ہے آبدن بھی جو ہے وہ اس طرح عمومن اس طرح آتا ہے کہ وہ بھی تاقید کے لیے آتا ہے وہ بھی منفی کی تاقید جاتا آتا ہے یا پھر اس میں تاقید جو ہے وہ مصبت کی بھی ہو سکتا ہے لیکن قطو جو ہے یہ منفقی تقید کے لیے بھی دیکھتے ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں کیا ایک تہم میں نے اس کو نہیں کیا تو التقید نفقی تقید ہو گئی میں نے اس کو کبھی نہیں کیا اس جیسا مجدار کھانا میں نے کبھی کھائی نہیں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے مجھے ہند دیکھا نمازہب تو یہ ہندی قطو میں کبھی ہند گیا ہی نہیں تو قطو خاص بالماضی و ابدا خاص بالمستقل تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے سب جملوں میں دیکھا جو قطو تھا وہاں ہم نے ترجمہ جو کیا تھا وہ ماضی منفی کا ماضی منفی کی تقید وہاں ہوئی تھی یعنی کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام نہیں ہوا اس کی تقید کی تھی یہ کام نہیں ہوا بالکل ہوا ہی نہیں ہے اور ابدا جو ہے یہ مستقبل کی نفی کے لیے آیا ہے مستقبل میں اور نفی اور تقید کمانا جو ہے اس نے دیا قطو جو ہے وہ اس لیے آیا ہے تو یہ ابدا جب آپ نے مستقبل میں کسی کے نفی کرنی ہو میں اس کو کبھی نہیں کروں گا تو پھر ابدا کے ساتھ اور جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ میں اس کام کبھی نہیں کیا پھر اس کے ساتھ قطو کے ساتھ جو ہے وہ نفی کی جائے گی تو تعمل مائلی تو مثال نیچے آنے پر غور کیجئے لیجینون سے اسم تفضیل آلین اور کہتا ہے اسم تفضیل کیسے ہے گا لیجینون سے کہتا ہے آلینو افعالو کی وزنی سیدھے سی بات ہے افعالو کا وزنی ہے تو جو بھی ہو اس کو افعالو کی وزن پڑھ لیائیں گے وہ اسم تفضیل بن جائے گا جیسے حاد الحریل اللینون لیجینون یہ حریر کیا ہے نرم ہے یہ ریشم جو ہے اس سے زیادہ نرم اسم تفضیل تو اس سے اسم تفضیل اطیب آئے گا خانہ امدہ ہے وزارک اطیب اور زیادہ امدہ ہے کھانہ امدہ اس سبق میں جو نے سبق استعمال ہوئے سوری الفاظ استعمال ہوئے تو آپ کو یہاں سے معلوم ہوگیا کہ ہم نے آج اس کے مطلق بڑا مضاعف کے مطلق مضاعف کی دو قسمیں تھی مضاعف سلاسی مضاعف روبائی اور پھر بطور خاص ہم نے یہاں اس میں یہ پڑھا کہ جو مواحد مذکر کا سیغہ ہے اور اس طرح جمع کا سیغہ ہے اس میں جو ہے وہ ادغام ہوتا ہے باقی تمام سیغوں میں ادغام نہیں ہوتا ہے جسا ہے ادہ ادہ ادو اس سے آگے جتنے بھی سیغے ہیں مذکر غائب کے اس مصاب میں ادغام نہیں ہوتا اور دوسرا یہاں پہ مظاہرے میں ہم نے یہ ہے کہ جو جمع کے سیغے ہیں جمع مونس کے سیغے وہاں جو ہے وہ ادغام نہیں ہوتا ہے جیسے باقی سب میں ادغام ہوتا ہے یہ دو سیغے تو یہاں پہ ہوگی ایک بات تو یہ ہوگی ادغام کے حوالے سے اور تیسرا جو ہے ہم نے پڑا عمر عمر میں ادغام نہیں ہوتا وہاں بھی جمع کے سیغے میں ہوگا جیسے ادھا 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 ادھو ادھی اور ادھا ادودنا وہاں بھی جمع کے سیغے میں ادغام نہیں ہوتا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات ہی ہوگی جب بھی مظاہرے جب مظاہرے مضعاف سے آئے گا تو اس پر اگر لم داخل ہو جائے لائے نہیں داخل ہو جائے یا اسے عمر بنائیں گے تو صاحب کتاب کے مطابق اس کے آخر میں ہم کیا دیں گے ہمیشہ زبر دیں گے جیسے ادھا نا ادھو نا ادھی نا ادھو دھنا ویسے ادھو دھنا تو ایک سیغہ آپ نے پڑھ لیا وہ تو مہا ظاہر ہو رہا ہے امی اصل کے ساتھ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی یعنی کہ حروف جازمہ فیلمزعف مزارے پہ داخل ہوں گے تو اس کے آخر کو فتح دیا جائے گا یا پھر عمر اگر بنا جائے گا تو اس کے آخر کو فتح دیا جائے گا تو یہ قواعد اب اس میں نئے جو استعمال ہوئے ہیں الفاظ ان کو دیکھتے ہیں مرتن مرتن ایک مرتبہ جمع اس کی حمرات کہیں مرتبہ ادھی باج نوع من حریر موٹاریشن کو ادھی باج کہتے ہیں نسختن ایک نسخہ جمع ہے اس کی نسخن کئی نسخیں کفن ہتھیلی جمع ہے اس کی اکف ہتھیلیاں رائحتن سمل اور جمع ہے اس کی رائحات یہاں پہ لکھی نہیں ہنیہتن تھوڑے دیر پہلے ہنیہ وقت یعنی کہ مدد کو کہتے ہیں ہنیہ ٹھیک ہے مزید مزید ایک لمحہ 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 کو ہنیہ کہتے ہیں مزید مزید ٹھیک ہے کریہ بد یعنی کہ بری کریہ بری بالوع گٹر ٹھیک ہے اس طرح ہیں غافل غافل لا پروہ بے پروہ ٹھیک ہے اس طرح لیجنن نرم ٹھیک ہے طیب امدہ دافعید فعو کی چیز کو دھکیلنا ٹھیک ہے ماریزہ یمروز مریض بیمار ہونا حازینہ یحزن غم زدہ ہونا تو یہ تھے جو آج کا سبق تھا اس میں استعمال ہونے والے جو قوائد تھے وہ ہم نے پڑھے دیکھے کہ ایک تو مضاف پڑا اور جو نئے الفاظ تھے وہ جو اس میں سبق میں استعمال ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ان کو پڑھیں اور یاد کریں جملوں میں استعمال کریں تو عربی یاد رکھیں بغیر بولنے کہ کبھی نہیں یادتی اور جو پڑا ہے اس کو بولنے کی بھی کوشش کریں امید آپ کو یہ سبق سمجھایا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ تو تب کے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی